السلام علیکم کیسے آپ سب میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باندھتے رہیں اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو ویلکم چو مائی چینل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے ہیں اور اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کا تو پھر بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے دوبارہ وجہ چین کیا ہے کیونکہ بڑی ہمات ہے مجھے برداشت کرنا بھی ہے نا تو آج میں آپ کو جی ریسپی دے رہی ہوں کہ جلے ہوئے ٹوست کیسے کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے کھانی ہے بران بریڈ اچھی سے جلا کے تو میری ریسپی کو ضرور فلو کیجئے گا کیا ہے حالہ نو جس کھڈنگ آپ کے ساتھ بس نشتہ کر رہی ہوں غلطی سے جل گئے میرے ٹوست انڈا لینے چلی گئی انڈا کہاں غائب ہو گیا ہے انڈے ویسے بھی بڑی مشکل سے بل رہے ہیں پچھلا پورا ولاغ ہی میں نے انڈو پر بنا دیا ہنجید خیر مجھے بل گیا اور میں نے کھا لیا دوسرے دن آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں یوگرٹ بنانے کی تو یوکے میں یوگرٹ بڑی مشکل سے بنتا ہے نہیں بنتا ہے اس طرح نیچرل ہی آپ نے یوگرٹ بنانا ہے تو میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے جیسے پاکستان میں آپ دودھ گرم کر کے کسی گرم جگہ پر یوگرٹ بن جاتا تھا تھوڑی سی جاگ لگا کے تو یہاں پہ میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ویسا کرنے کی لئے کہ نہیں بنتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ آپ کو اگر آپ ہوم یوگرٹ کھانا جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم یہ جو ہے نا میرا یوگرٹ پاٹ ہے یوگرٹ میں اس میں بناتی ہوں کیونکہ یہ بنتا ہی اسی میں اور کسی طریقے سے بنتا ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے دودھ گرم کر لینا ہے اچھا سا ٹھیک ہے اور یہ نون سٹک پان ہے میرے پاس یہ صرف میں نے دودھ کے لئے رکھا ہوا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سپل نہ کروں اور کوئی چیز سیدھے طریقے سے میں کر دوں نہیں ہو سکتا ایسا خیر آپ سپل کیے بغیر آپ نے دودھ ڈالنا ہے پان میں گرم ہونے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لے لائنا یوگرٹ جو بھی آپ کو پسند ہے یوگرٹ کوئی بھی یوگرٹ ہوتا ہے چل جاتا ہے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون میں اس میں یوز کرتی ہوں سوری میں نا کیمرہ آن کرنا بھول گی کہ مجھے وہ صاف کرنے میں لگی تھی در سے کیمرہ آف کر دیا میں نے تو خیر یہاں آپ نے دو ٹیبل سپون دودھ ڈال لینا تھا اور تھوڑا سا دودھ بھی ڈال دینا ہے کوٹر کپ کے قریب تو آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو جھاک کے لئے اچھا یہاں پہ پھر ہمارا دودھ اچھا سا گرم ہو گیا ہے اور بوئل آ رہا ہے آپ جتنا بھی اس کو ٹھیک کریں گے اتنا ہی آپ کا یوگرٹ تھک بنے گا اتنا ہی میٹھا بنے گا اور اگر آپ نے ایک دو بال دے کے بنا دیا تو پھر وہ بھی اچھا بنتا وہ آگے چل کے دیکھنا کہ میرا کیسا بننا ہے اچھا جی تو بوئل آ گیا تھا دودھ کو میں نے ایک دو بال دے کے یہاں پہ ونڈو کے پاس رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اور اس کے اوپر میں نے لیڈ لگا تھی بھلا ہی نہ آئے اس پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے بالکل بالکل نہیں تھنڈا ہوا جیسے جس کو نیم گرم کہتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے وہ رکھنا ہے اور ہوت بھی نہیں ہونا چاہیے اور کول بھی نہیں ہونا چاہیے بس آپ کی جو اگر آپ فنگر ڈپ کرے اور اور آپ ڈچ کر سکیں دودھ کو then it's fine اچھا جی اب میں نے دودھ کو اس سنکھ میں رکھ دیا کیونکہ میں نے سپل پھر کر دینا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں اتنی بڑی زیادہ صفائی کرنی پڑے میں یہاں پہ رکھ دی ہوں لیکن دیکھیں میں بڑی سگر ہو گی میں نے ذرا سب نہیں کیا ایکشلی سپل ہونے لگا تھا میں رکھ کی اور ساتھ میں میں نے کیمرہ بھی پکڑا ہوا تھا تو پھر گر جاتا تو then it was okay خیر دوسری سائر میں نے مٹن رکھا ہے اس کو اگنور کر دی جی گا ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا یوگرٹ دودھ بوائل ہو گیا ہے اور نیچے میں نے آپ کو بتا جی وہ لگا دی تھی یوگرٹ میں تو بس آپ نے یوگرٹ میکر میں اس کو ڈال دینا اور کچھ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس میں یوگرٹ بن جاتا ہے باقی مجھے نہیں پتا کی اور کیسے بنتا ہے سو یہ ہوم کم کا امزان سے لیا میں اگر آپ گھر میں یوگرٹ بنانا چاہتے تو یہ وہاں سے آویلیبل ہے تو بس آج میرا ولاگ بس چھوٹا سہی تھا میرے پاس کل کافی بیزی تھی تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ بڑی مزی کی ریسپی شیئر کروں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھ مجھے ایک ریسپی میں چاہیے تھا تو سوری سٹارٹنگ پہ بنانے سکی بھول کی کلپ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ریڈی ہو ہے بڑا ہی میٹھا صدی ہی بنا ہے اور اگر آپ نے ایسا ہی بنانا ہے تو آپ کو تھوڑی سی انویسمنٹ کرنے پڑے گی ایمازون کو تھوڑے سی پیسے دینے پڑیں گے لیکن اگر آپ انڈیا پاکستان میں ہیں تو یہ نہیں لیکن جی بہت سارا خیار رکھے اللہ حافظ